اہل سنت بڑی دلیری نا حضور تا ملاد منا کسنا اینج گھٹ گھٹ کے نہیں اینج در کے یہ تو اڈی سستی اندھی بجا تو ملاد شریف تے جلوس تے فیرنگ ہوئی اینج بھی کتی ہویا یارا ملاد شریف تے جھوندہ کے وے حضور آگئے مولا صلی اللہ علیہ وسلم دائمان عبادہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بابا جی آپ کے جانے کے بعد علماء حافظ سعاد حسین رزوی کے کاندوں پر بہت بہت جان پڑا تحریک لبے ایک پاکستان کی پارٹی کا ان کے کارکنوں کا انتھک ذمہ داریوں کا بابا جی آپ کے جانے کے بعد آپ کے لگتے جگر کو جیل کی صحبتیں بھگتنا پڑی لوگوں کے تانے سننا پڑے ایک بہت عرصت تکلیف جھیلنی پڑی بابا جی میں جس سعاد حسین رزوی کو جانتا ہوں وہ سعاد حسین رزوی تو بہت دلیر تھا آج کی نزبت آج جب میں نے ان کے انٹریویو کو دیکھا تو مجھے یقین نہیں آئے یہ وہی سعاد حسین رزوی ہے جو بڑا نیڈر بہادر دلیر آج والا سعاد حسین رزوی تو جیسے ایک بوش تلے دب گیا ہے کہ میں کس راستے کی طرف جاؤں میں کس طرح اس وزن کو اٹھاؤں ایک طرح میرے نبی کی ناموس میرے نبی کی عزت میرے نبی کی آمد کی خوشی میرے دین کو تخت پر لانے کا وزن کہ میں نے یہ کرنا ہے میں نے اس بات کو پورا کرنا ہے میرے والد محترم مجھ پر ایک وزن ڈال کر گئے نہیں بیٹا پھر منصب سے پیچھے نہیں اٹھنا اور ایک طرف اپنے کارکنوں کی لاشیں نہتے کارکنوں کی لاشیں اٹھانا اس کا بوجھ وہی جان سکتا ہے جس کے دل میں ان کی محبت کا احساس ہو ورنہ کئی جماعتوں کے کارکن مر جاتے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن آج کا سادھ حسین رزوی ٹوٹا ہوا بکھرا ہوا محسوس ہوا جو خود سے باتیں کرنے والا کہ میں کس طرف جاؤں بابا میں کس طرف جاؤں کہ جہاں پر میری لیاست کے اندر مجھے گولیاں ماری جاتی ہے جہاں پر میرے کارکنوں کو شہید کیا جاتا ہے جہاں پر میں جس ملک کے اندر نہ تو میں قانون کو آواز دے سکتا ہوں اور نہ ہی کسی کے ہاتھ میں اپنا لہو جا کر تلاش کر سکتا ہوں بابا جی آج سادھ حسین رزوی وہ نہیں تھا جو فیضہ باد میں شیلوں کو مقابلہ گولیوں کو مقابلہ کر رہا تھا بابا جی آج ایک ٹوٹا ہوا سادھ حسین رزوی تھا جو اپنے کارکنوں کو گھائل دیکھ کر تکلیف میں اپنے آپ کو یہ سوچ رہا تھا اپنی سوچوں میں گھرا ہوا تھا کہ میں کس طرف جاؤں بابا جی سادھ حسین رزوی آج بڑی تکلیف میں کیونکہ آپ کے لگتے جگر نے کبھی منصف سے پیچھے اٹنا نہیں سیکھا لیکن بابا جی راستہ بھی تو نہیں نا لڑے کس سے آپ بھی تو نہیں لڑے نا تو تربیت بھی نہیں کی کہ اپنوں سے کیسے لڑے بابا جی اپنے لوگوں پر کس طرح تو ظلم و ستم جبروزادتی ان کے اوپر کریں بابا جی پتھر بھی نہیں مارا بابا جی پتھا بھی نہیں توڑا بابا جی آپ کے بیٹے کے کندے جھگ گئے تو صرف اس لیے کہ یار ہم کیا کریں اگر ہم نے کچھ کیا تو دیشتگرد بھی ہمیں بنا دیں گے اس پاکستان کی امن کی فضا کو خراب کر دیا جائے گا میرے کارکونوں کو شہید کر دیا جائے گا بابا جی آج آپ کی بڑی یاد آ رہی ہے بابا جی آج آپ کا بیٹا تکلیف میں بابا جی آج آپ کے بیٹے نے جو جو گفت کو کی وہ ساتھ اسے رسوی کی گفت کو نہیں تھی وہ اپنے کارکونوں کا خون تلاس کر رہا تھا کہ میں کس کو جا کر اپنی داستان سناؤں بابا جی کیونکہ وہ آپ کا بیٹا ہے تربیت آپ کی میدان چھوڑنا نہیں سیکھا لیکن بابا جی بے وجہ لاشیوں اٹھانا کس سے لڑے کیا انڈیا سے لڑ رہے ہیں کیا اسرائیل سے لڑ رہے ہیں کیا امریکہ سے لڑ رہے ہیں بابا جی کچھ بھی تو کرنے نہیں گئے تھے اپنے نبی کی جلوس کی خوشی منانے گئے تھے کہ میرا ملک میرا وطن اپنی سرزمین کے اوپر اپنے نبی کے چراغہ نہ کریں اپنے نبی کے خوشیاں نہ منائیں بابا سیدھی سیدھی گولیاں ماری گئی سروں میں گولیاں ماری گئی بابا تکلیفیں دی گئی بابا ہاتھوں پیٹ خنجروں سے تھیلنے کے نشان ان کو کاٹنے کے نشان بابا جی کونسی ظلم و ذات تھی اس پاکستان میں کہ جہاں پر اپنے اپنوں کو مار رہے صرف اقتدار کے نشے میں بابا جی لیکن آس آدھ حسین اس بھی بہت تکلیف میں تھا مقصد صرف یہ تھا کہ آس آدھ حسین اس بھی بہت تکلیف میں تھا کیونکہ جس کا کارکن جا رہا ہے جس کو گولیاں لگی اور وہ یہ سوچ رہا یار میں کیا کروں میں کس سے لڑوں میں کس کو داستان سراؤں لیکن میں بس اتنی کہنا چاہتا ہوں کارکنوں کو تمہارا لیڈر ڈرپوک نہیں ہے تمہارا لیڈر بھاگنے والا نہیں ہے وہ جنازے بھی تمہارے اٹھا رہا اور تمہارے پیچھے لڑنے کو بھی تیار ہوگا ساتھ اسے نزوی ڈرپوک نہیں ہے میں نے اس کا وہ وقت بھی دیکھا فیض آباد میں جہاں وہ بابا جی کے ساتھ بڑی دلیری کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے لیکن آج وہ ایک سی پیس ہلا رہے اس کے کانتوں پہ بڑا بوجھ ہے آپ لوگوں نے کمزور نہیں پڑنا امت نہیں ہارنی ہے وہ دیکھ رہی ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے اس سے بہتر بدلہ لینے والا کوئی نہیں ہے بابا جی آپ کو یاد بہت کرتے ہیں آپ بہت مضبوط تھے بابا جی آپ بہت مضبوط تھے لیکن ایک پیغام ان کو بھی دینا چاہتا ہوں جن لوگوں نے یہ سب کچھ کیا تم نے جس کو خوش کرنے کے لیے گولیاں چلائی ہو سکتا ہے وہ تمہیں کل زلیل کرے لیکن جس کے لیے جنہوں نے گولیاں کھائیں یاد رکھنا یہ دیوانیں پھر کبھی پیچھے نہیں اٹیں گے تم جتنے دیوانوں کو مٹانے کی کوشش کروگے اللہ اپنے نبی کی عزت پر پیڑا دینے کے لیے اس سے زیادہ لوگ کھڑے کر دے گا تم نے جس کے لیے کیا ہو سکتا ہے وہ تمہیں ایک نامہ دیکھ لے اس کے بعد تمہیں شکل بھی نہ دیکھے لیکن حضور دیکھ رہے ہیں اپنے ہر دیوانے کو لیکن بس ایک ہی بات اس وقت میں کہنا چاہتا ہوں سعادہ حسین رزوی کی طاقت بننا سعادہ حسین رزوی کو کمزور نہیں ہونے دینا اور تمام ان لوگوں کو بھی جو آج بڑے بڑے گردی نشین بیٹھیں تماشا دیکھو تم اس چڑیا سے بھی کمزور ہو جو نمروت کی جلائی آگ میں پانی ڈال رہی تھی بس ہر اس شخص کے لیے جو ممبر پہ بیٹھ کر حضور کی عزت کی بات کرتا ہے ممبر پہ بیٹھ کر حضور کی عزت کی بات کرنا ہو رہے گولیاں کھا کر حضور کی عزت پہ دفاع کرنا ہو رہے تم اس چڑیا سے بھی کمزور ہو جو نمروت کی جلائی آگ میں پانی کا کام کر رہی تھی تم کھڑے بھی نہیں ہو سکے تم کھڑے بھی نہیں ہو سکے ان کا باپ چلا گیا اس یتیم کے سر پر کھڑے بھی نہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں خیر اللہ اور اس کا رسول ان کے ساتھ ضرور ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ